ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گجرات کی پیمس اینڈ آثینٹک ریسپی ڈال ڈھوکلی جو بہت جلدی بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کا روٹی سبزی کا مننا ہو تو بنائیے یہ بہت ہی ٹیسٹی سی ڈال ڈھوکلی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لے لیں گے آدھا کپ تور کی ڈال ایک چوتھائی کپ مسور کی ڈال اور ایک چوتھائی کپ لے لیں گے موم کی ڈال اور ان سب کو اچھے سے ہمیں واش کر لینا ہے جس سے اس کے اندر کوئی بھی ڈرٹی پارٹیکلز ہو تو وہ ریمو ہو جائے اور آپ اسے اچھے سے واش کر لیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اسے کوکر میں ایڈ کر لیں گے ساری ڈال کو آپ کوکر میں ڈال دیں اور جیسے ہی ساری ڈال کوکر میں ڈل جائے گی اس میں ڈال دیں گے ہم کم سے کم ڈھائی گلاس پانی گے کیونکہ ہمیں اسے اچھے سے اُبالنا ہے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک ایک چوتھائی چمچ حلدی اور ایک چوتھائی کپ موم فلی اور ان سب میں چار سے پانچ سیٹی لگائیں گے اتنا ہم ریڈی کرتے ہیں ڈو ڈو ریڈی کرنے کے لیے یہاں ڈیڑھ کپ آٹا لے لیا ہے آدھی چمچ اس میں نمک ایک چوتھائی چمچ حلدی ایک چوتھائی چمچ پیسی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ اجوائن ڈال دیں گے ایک چمچ دیسی گھی ڈالیں گے اور ان سب انگریڈینٹس کو ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے پہلے ہمیں بینا پانی کے اسی میں اس کو سارا ملا لینا ہے اور پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور ایک ٹائٹ سا ڈو ریڈی کر لینا ہے پانی آپ کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کرنا ہے اور آٹے کو اچھے سے گوند لینا ہے تو جب آپ کو لگے گا کہ ہمارا آٹا اچھے سے گوند گیا ہے آپ اس کے اس پر ہلکا سا گھی لگائیں اور اسے ڈھککن ڈھک کر کے تھوڑا دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں اتنا یہاں پر ہماری دال میں چار سے پانچ سیٹی لگ چکی ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ دال گل گئی ہے تو یہ دیکھیں گائز دال بہت اچھے سے گل چکی ہے اور جو ہم نے اس میں مونخلی ڈالی تھی وہ بھی اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اسے بھی سائیڈ میں رکھ لیں گے یہاں پر تڑکا ریڈی کرنے کے لیے دو چمچ لیا ہے میں نے دیسی گھی ایک چم مجیرہ ایک چم مچرائی اور ایک دالچینی کا ٹوڑا ان سب کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ کو لگے گا یہ فرائی ہو چکا ہے اس میں ڈال دیجئے آپ ایک بڑا پیاز باریک کٹا ہوا اور اسے بھی ہمیں فرائی کر لینا ہے جیسے ہی یہ گولڈن فرائی ہو جائے گا آپ اس میں ڈالیں گے ادرک ہری مرچ اور لہسون کا اٹھا ہوا سا مکچر اور ایک باریک کٹا ہوا ٹماٹر انہیں فرائی کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں جس سے کہ یہ جلینا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی انگریڈینس اس کے لئے ٹیسٹ کی حساب سے نمک ڈال لینا ہے اور تھوڑی سی مرچ ڈال لینی ہے اور کم سے کم دو چمچ اس میں پیسا ہوا دھنیا ڈال لینا ہے اور ان سب کو ہمیں بھون لینا ہے دھیان دہیں نمک حساب سے ڈالیں کیونکہ ہم نے ڈال میں بھی نمک ڈالا تھا ابھی ہمیں یہاں پر ڈال ایڈ کر دینی ہے ڈال تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی ہے اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا آپ اگر پانی ڈال کر کے اپنا کوکر ساف کرنا چاہے تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال دے اور جیسے ہی آپ کو لگے گا کہ اچھے سے مسالہ مل چکا ہے کم سے کم ہمیں دو سے ڈھائی گلاس اس میں پانی کے ایڈ کر دینے ہیں کیونکہ دال ابھی پکے گی جیسے ہی اس میں آپ دو سے ڈھائی گلاس پانی کے ڈال دو گے اس میں چمچ چلا لینا ہے اور ڈھککن ڈھککر لو فلیم پر کم سے کم آپ کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے سے پکا لینا ہے اور اتنا ہم ریڈی کرتے ہیں ڈھوکلی تو یہاں پر آٹے کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو یہ جیسے ہی ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہمیں دونوں کی الگ الگ کر کے روٹی بیل لینی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس میں تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈال کر کے ہم اس کی روٹی بیل لیں گے روٹی آپ کو نہ تو زیادہ موٹی بیلنی ہے اور نہ ہی آپ کو زیادہ باریک بیلنی ہے نورمل سی روٹی بیلنی ہے اور اس پر لگائیں گے ہم تھوڑا سا دیسی گھی برش یا کسی چمچ کی ہیلپ سے آپ پوری روٹی پر اچھے سے گھی لگا لیں ڈال ڈھوکلی میں زیادہ تر دیسی گھی کا ہی یوز ہوتا ہے اور جیسے ہی گھی لگ جائے گا ہاتھوں سے اور پھر آپ اس کو اچھے سے رب کر لیں اور یہاں پر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کٹ کر لیں گے تو آپ کو پوری ڈھوکلی کے آٹے کی اسی طرح پیسیز کٹ کر لینا ہے اور ہم اس کو ہلک ایسا ہتیلی سے دبا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہماری ڈھوکلی ریڈی ہو گئی ہے ساری ہمیں ایسے ہی بنا لینے ہیں آپ کو ایک دو میں بنا کر دکھا دیتی ہوں ہلکے ہاتھ سے فنگر سے آپ کو اس کو دبا دینا ہے اور بس یہ ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے بہت ساری ڈھوکلی بنا لی ہیں اور اتنا یہاں ڈال میں بھی اوبال آ چکا ہے تو یہ دیکھیں ڈال کم سے کم سات سے آٹھ منٹ ہو گئے تھے پکتے ہوئے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چمچ ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ان سب کو بھی ہمیں ملا لینا ہے تو اوبال تو آ ہی رہا ہے اس میں کیونکہ ہمیں اس کا گیس فلیم کم نہیں کرنا ہے اور ہم اس میں ڈھوکلی ایڈ کر دینا ہے کیونکہ ڈھوکلی جو ہے وہ گرم گرم اور تیز اس پر ہی بنتی ہے پھر ہمیں اسے ڈھککن ڈھککر کم سے کم چھے سے سات منٹ اور پکا لینا ہے تو جیسے ہی چھے سے سات منٹ ہو جائیں گے دیکھیں ڈھوکلی ریڈی ہو گئی ہے ویڈیو کو زیادہ بڑی نہ کرتے ہوئے میں آپ کو سارے سٹیپ اچھے سے دکھا رہی ہوں اب اس میں ڈالیں ہی ہم ایک نیمبو کا رس اور شکر ایک چمچ اگر آپ کے پاس شکر نہ ہو تو آپ گوڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی بھی ڈال سکتے ہیں پر شکر یا گوڑ سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے اب اسے کم سے کم ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد یہاں پر میں نے دیسی گھی میں ڈالا ہے ایک چمچ کشمیری لال میرچ اور اسے ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ ہمارا ٹیسٹی سا تڑکہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہماری ڈال بھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہارا دھنیا اور یہ دیکھئے کتنی تیسٹی ڈال ڈھوکلی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھنے میں اتنی بڑھیا لگ رہی ہے تو کھانے میں بہت ہی بڑھیا لگتی ہے اب ہم اسے سرو کر لیں گی آپ ڈال ڈھوکلی کو بینا روٹی کے چمچ سے بہت اچھے سے اس کو ٹیسٹ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑھیا بنتی ہیں گجرات میں اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے آپ بھی اسے بہت آرام سے بنا سکتے ہیں اوپر سے یہاں پر تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دیں گے جس سے کس کا اور اچھا ٹیسٹ آ جائے تو یہ دیکھیں پرفیکٹ سی ڈال ڈھوکلی ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں